بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مشہدین دوستو آج کی ویڈیو بہت زیادہ ہے میں آج زیادہ نیوزز بکیرانی تھی جمعہ کا دن ہے چھٹے کا دن تو میں نے کہتے آپ لوگ کے سوالوں کے جواب دیے جائیں بہت اہم ہم کچھ کمنٹس کرتے ہیں آپ لوگ تو میں نے کٹھے کی ہیں انشاءاللہ آپ لوگ کے سوالوں کے جواب دیں گے سب سے پھر آپ لوگ کو کچھ اس طرح کمنٹس آتے گزیم پہ کیا کہتے کہ دوزار تیس کے اندر آؤٹ پاسس اوپن ہوں گے تو بھئی دیکھیں تقریبا تین سال ہونے کوئی ہیں دوزار بیس کے اندر آؤٹ پاسس اوپن ہوئے تھے اور اس کے بعد تقریبا ڈیڑھ سال تقریبا دو سال آؤٹ پاسس اوپن رہے پچھلے سال تک اوپن رہے اور ابھی تک کے مطابق کلوز ہیں بیسے پانچ سال بعد جو حکومت کے رس سے آؤٹ پاسس بغیرہ اوپن ہوتے ہیں لیکن دیکھتے ہیں ابھی تک کے مطابق کوئی اپ ڈیٹس نہیں ہے منسٹری اوپ لیور کی طرح سے کوئی سٹریڈمنٹ آئے گیا اور پاسس کے حوالے سے کوئی بھی اس طرح کی نمید آتی ہے امید آتی ہے فوراں سفرے آپ لوگو بتائیں گے اس کے علاوہ کچھ اس طرح کی کمنٹس آتے ہیں این او سی کے حوالے سے دیکھیں منسٹری اوپ لیور کی طرح سے منسٹری اوپ لیور کی طرح سے متعدد بار بتا دیا گئے کہ این او سی کا رول سلطنت کے اندر ختم ہو جاتا ہے جو بھی حضرات سلطنت کے اندر رہتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنا الگن کونڈرکٹ کروائیں جب آپ لوگا بیزا ختم ہو جاتا ہے تو ساتھ ہی وہ اپا ان او سی کا رول بھی ختم ہو جاتا ہے اور آپ لوگ اپنا جو ویزا چینج کر سکتے اپنے نوکری چینج کر سکتے سلطنت کے اندر رہتے ہوئے بھی اور سلطنت کے باہر جانے کے بعد بھی ٹھیک ہو گیا کچھ اس طرح کے کمینٹس آتے ہیں ہماری بہن کمینٹ کرتے ہیں کہ وہ کہنا چاہ رہی ہیں بہن ہماری کے میرے جو پہلے فیملی ویزا تھا ویزر فیملی ویزا اس کے پر فائن آ گیا تھا ہم نے ریڈانور نہیں کروایا تھا تو کیا ہم وہ فائن پے کرنے کے بعد ہم لوگ دوسرے ادر جو ہم نے ویزا پرچیز کی اس کے پر فیملی ویزا حاصل کر سکتے ہیں بلکل آپ لوگ حاصل کر سکتے ہیں کوئی دکت پریشانی نہیں ہے آپ لوگا فائن پے کریں اور اس کے بعد اپنا اگلا جو ہے فیملی ویزا آپ لوگ لے سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے اس کے علاوہ اس طرح کے بھائی کمینٹ کرتے ہیں کہ زیم بھائی چار مینے ہو گئے ہیں پاسپورٹ میرا ایکسپائر ہے ارڈجنٹ جانا ہے کیسے بنوانا ہے تو بھئی آپ لوگ پاکستان ہے بیسی کے آفس میں جائیں وہاں پر جا کے اپنی تستویزات پر گیرے دیں ایک ارڈجنٹ پاسپورٹ بنتا ہے وہ انشاءالا آپ لوگ کو مل جائے اور آپ لوگ جا سکتے ہیں کوئی دکت پریشانی نہیں ہے ٹھیک ہوگئے اس کے بعد کوئی اس طرح کے کمینٹس آتے کے ذریعے بھائی کام نہیں ہے ہمارے پاس کہ کوئی اس طرح کے کمینٹس بھی آ رہے ہیں آج کل کہ ہم ایم بی اے کیا ہوئے کوئی انجینئر ہے کوئی اس طرح کے مسئلے مسائل مدر تعلیم بہت زیادہ ہے ڈگرییں بہت زیادہ ہیں اور انسٹرگرام ڈی ایم بھی بھرے ہوتے ہیں کہ کام نہیں ہے اس پار یعنی کہ اس پار ہم نے سب سے زیادہ دیکھے کہ سلطنت کے اندر لوگوں کو کمینٹس بہت زیادہ آتے ہیں کہ کام کے حالات بہت زیادہ خراب ہے کام نہیں ہے تو بھی دیکھیں سب سے پہلے تو ہم آپ لوگ گبراتے ہیں کہ ازاد ویزہ آپ لوگ پرچیز کرتے ہیں اتنی تعلیم ہونے کے بعد یہ آپ کام بالکل نہ کریں وہاں سے کوئی بھی نوکری ہوگی چیز ہوگی اس کو اپلائی کرنے کے بعد آپ لوگ سلطنت کے اندر آئیں ازاد ویزہ بغیرہ لے کر آتے ہیں یہاں پر آپ لوگ ڈھونٹے ہیں پیسہ بھی آپ لوگ اتنا زیادہ لگ جاتے ہیں تو آپ لوگ اس کام سے اشتناب کریں لیکن اس چیز کے اوپر میرا امان بہت زیادہ ہے کہ اللہ تعالی جس کو جہاں پر بھی بھیجتا ہے اس کا وہاں پر رزق موجود ہوتا ہے اور انشاءاللہ آپ لوگ سٹرگل کرتے ہیں کامیابی آپ لوگ کو ملے گی تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے لیکن انشاءاللہ ازوجہ آپ لوگ کو نوکرییں بھی ملیں گی اللہ تعالی صحیح دعا کرتے ہیں اللہ تعالی سلطنت افہمان کی خیر کرے تمام لوگوں کو بہتر پکا روزگار اپنے غیب کے خسانوں سے بہفر مقدار میں عطا فرمائے آمین انشاءاللہ تو یہ کچھ آپ لوگ کے سوالوں کے جواب تھے میں نے کچھ شورٹ سی ویڈیو بنا گیا آپ لوگوں کو بتا دوں تو یہ اس وقت حقیم ڈیڑھ سے راو فضل عظم قدیجی چاہزد اللہ حافظ